اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب تک ٹی وی ہے آپ کا ہوسٹ زیہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے مشہور و معروف سنگر عرشد علی عباسی صاحب جو 1996 سے لے کے اور اب تک سنگن کر رہے ہیں اور پاکستان کے ملی نغمے ہیں اور دیگر پاکستان کے جتنے بھی گانے ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے پرفارم کرتے ہیں اور خاص طور پر خالی پرفارم ہی نہیں کرتے مطلب ان کا باڈی لینگویج اور ان کے ایکسپریشن بہت زبردست گاتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ بلکہ ٹھٹاک ہوں آپ سنائے ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے ارشد بھائی یہ بتائیے کہ آپ اس فیلڈ میں کس طرح آئے مجھے خود یاد نہیں ہے میں 1981-82 سے میں اسٹیج پہ گا رہا ہوں اور مجھے بہت شوق ہے گانے کا میں نے اس کو اپنا پروفیشن نہیں بنایا میرا پیشن ہے یہ میرا شوق ہے اور جنون گیت تک شوق ہے کہ جیسے دوسرے سنگرز بہت اچھا گاتے ہیں اس طرح سے میں بھی گانے کی پوشش کرتا ہوں میں بھی اچھا گاؤں مجھے بھی اپریسیشن ملے آپ لوگوں کی طرف سے عوام کی طرف سے پذیر آئے حاصل ہو اور میں نے 1993 میں میوزک چیلنج میں پہلی دفعہ ایسٹین سے گایا اس کے بعد پھر جوان رنگ شو میں گایا پروگرام میں نازی بودین صاحب پروڈیسر تھے اس کے پروگرام میں میں سیلیکٹ ہوا آؤڈیشن دے کے اور میوزک چیلنج میں بھی میں آؤڈیشن دے کے سیلیکٹ ہوا تھا مزبا جب کر رہی تھی مزبا میڈم اور جاوید اللہ تیتہ صاحب نے ہمارا آؤڈیشن لیا تھا مجھے سیلیکٹ رہ لیا تھا اور اس کے بعد 1999 میں میرا ملین اکمہ اونیار ہوا تھا جو آج میں نے ری ریکارڈ کروا کے اور یوم دفعہ کے موقع پہ میں ریلیس انشاءاللہ آپ لوگوں کی محبتوں میں کروں گا اور کیونکہ اس کی شاعری بھی میری اپنی اور اس کی کمپوزیشن بھی الحمدللہ تقریباً میری ہے اور دوستوں کا کوپریڈ ہے میرے ساتھ اچھا عرصت بھائی یہ بتائی ہے کہ آپ نے کس سے انسپائر ہوئے تھے کہ جب آپ کوئی شوق ہوا سٹارٹ میں تو کس کو آپ کس سے انسپائر ہوئے تھے کس سنگر کو دیکھے پاکستان کے بھائی مجھے جو بھی سنگر پتہ نہیں بجپن سے مجھے یہ موسیقی جونا میرے دماغ میں بسی ہوئی ہے مجھے سورتال کا نہیں پتا تھا لیکن جب میں سنتا تھا کوئی ایسا سانگ سیڈ سانگ تو میں سیڈ ہو جاتا تھا ایپی سانگ سنگ کے ہیپی ہو جاتا تھا اور مجھے نظر آتا تھا کہ اس میں کچھ ہے ایسا پوٹینچل مجھے نظر آتا تھا سنگر کے اندر کہ یہ گلے سے کیا کرتے ہیں آواز میں میں گلے کی جو ان کی مومنٹ ہوتی تھی وہ دیکھتا تھا بچپن سے مجھے پتہ نہیں کیا لگاؤ تھا تو چھوٹا ساتھا میں ایک سانگ چلتا تھا مائی ویسانو پولنا جاویں بس اس کے اندر جو سوز تھا میں کھوس آ جاتا تھا چھ سات سال کی میری عمر تھی میں اس گیت کو بہت سنتا تھا حالانکہ میں پنجابی اتنی نہیں اچھی سمجھتا تھا لیکن وہ سانگ اتنا خوبصورت سانگ تھا مائی ویسانو پولنا جاویں بس وہ سانگ کی وجہ سے میں بڑا ہو جاتا تھا سیریس کہ ہری کتنا اچھا گایا ہے بہت اچھا لگتا تھا مجھے اس کے بعد اور بھی سنگرز ہمارے خان صاحب میندی حسن شہنشاہ غزل غلام علی صاحب ما شاء اللہ غزل گائی کی میں وہ بھی شہنشاہ اور ہمارے روشی صاحب مجیب عالم صاحب اللہ جنت الفرطوس میں جگہ تھا فرمائیں ان لوگوں کو ان سب کو ہماری پاکستان کی بہت بڑا اساسات ہے یہ اور سفیر تھے ہمارے پاکستان کی جس ممالک میں جاتے تھے سفارت کا کام کرتے تھے لیجنڈ آرڈیسٹ ہیں یہ ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو سن سن کے مجھے میں کسی ایک کو نہیں گانے کی کوشش کرتا مجھے جو سنگ پسند آتا ہے میں وہ گاتا ہوں میں کسی کو بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا میں اپنی آواز میں گانے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا ہوں آپ اپنے ذات ہی کتنے سنگ بنا چکے ہیں پہلے سے یا بھی جو بنایا میرے پاس اٹھائی سے تیس گانے اپنے لکھے ہوئے اور پندرہ بیس سنگ جو ہیں مجھے میرے دوستوں نے گفٹ کی ہیں جو میں ان کے نام سے منصوب کر کے ہی گاؤں گا ابھی جو آپ نے ریشوٹ کروایا نغمہ پاکستان کا وہ ذرا تھوڑا سامنے اس کے دو اشار جی یہ لیرکس میری ہیں اس نیشنل سانگ کی اور یہ انشاءاللہ چھے سپٹمبر کو آپ لوگوں کے پاس فیس بک پہ ادھر ادھر آ جائے گا سب تک ٹیوی پہ انشاءاللہ اونے روگا پاکستان میری شان پاکستان میری جان پاکستان میری شان اس جمن کے ہیں آپ اور ہم نگے بان پاکستان میری شان پاکستان میری جان بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے پیشن کو جو ہے وہ آگے تک لے کر جائے اس کو کنٹینیو رکھیں ماشاءاللہ سے اور پاکستان کے اور بھی نیشنل سانگ بنا دے رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ اس کے I love Pakistan I love Pakistan mmjmjmjm IKEA م Ashe محمدرہ محمدرہ محقین محمدرہ م لای محقین